موسیقی وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشن ایک مظاہر کی سنسنی خیز داستہ آپ کے لیے بیش خدمت ہے مشنل کشمیر گاڑی جال اندھر کے ریل ویسٹیشن سے آگے نکل آئی تھی اب امرت سر کا سٹیشن آ رہا تھا مجھے امرت سر کے سٹیشن پر ہی اترنا تھا جس ڈبے میں میں بیٹھا تھا وہ ہندو سکھ مسافروں سے بھرا ہوا تھا یہ تھرڈ کلاس کا ڈبہ تھا سب مسافر اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے صرف ایک مسافر اس ڈبے میں ایسا تھا جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے گھور کر دیکھ لیتا تھا یہ آدمی سکھ نہیں تھا اگر سکھ نہیں تھا تو ظاہر ہے ہندو ہوگا کیونکہ پاکستان بن جانے کے بعد مشرقی پنجاب میں ایک بھی مسلمان نہیں رہا تھا اس آدمی کے عمر پچاس پچپن کے قریب ہوگی سر کے بال سفید ہو رہے تھے آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک لگی تھی خدر کا میلہ سا تنگ پجامہ پہنا ہوا تھا خدر کے کرتے کے اوپر صدری پہن رکھی تھی صدری کے اوپر جیب کے ساتھ انڈین پہن لگا تھا نچلی جیب میں رکھی پاکٹ بک کا اوپر والا حصہ صاف نظر آ رہا تھا یہ ہندو یقیناً انڈیا کی خفیہ پولیس یعنی سی آئی ڈی کا آدمی تھا شاید وہ دلی سے ٹرین میں میرا پیچھا کر رہا تھا کیونکہ مجھے یاد ہے جب جال اندھر کے سٹیشن پر گاڑی رکی تھی تو میں پلیٹ فارم والی کھڑکی سے سر باہر نکالے دیکھ رہا تھا اس آدمی کو میں نے ٹرین کے ایک ڈبے سے نکل کر اپنے ڈبے کی طرف آتے دیکھا تھا اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ دلی سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا میرے پاس باقاعدہ پاکستان کا پاسپورٹ تھا اور اس پر ویزا بھی لگا ہوا تھا مگر ویزا صرف دلی شہر کا لگا تھا میں دلی شہر سے باہر نہیں جا سکتا تھا میں نے قانون شکنی کی تھی اور دلی شہر سے ٹرین میں سوار ہو کر امرت سر کی طرف چل پڑا تھا آخر میں نے یہ قانون شکنی کیوں کی تھی اس کا جواب میری زندگی کی وہ حیرت انگیز جذبہ حب الوطنی اور جذبہ غیرت میں ڈوبی ہوئی سچی داستان ہے جو میں آپ کو سنانے چلا ہوں یہ زمانہ پاک بھارت جنگ پیسنٹ سے ایک سال پہلے کا زمانہ تھا مشرقی پنجاب میں خالستان کی تحریک کی وجہ سے بھارت کی حکومت نے پنجاب کے شہروں کا ویزا دینا بند کر رکھا تھا چنانچہ میں نے دلی شہر کا ویزا لگوا لیا وجہ دلی شہر کی درگاہوں اور تاریخی مقامات کی سیروسیاہت لکھی دلی میں میرے والد صاحب کے ایک دوست سنگر مشینوں کی مرمت کا کام کرتے تھے میں سیدھا ان کے پاس پہنچا بھارتی بارڈر کی چیک پوسٹ والوں کو میں نے والد کے اس دوست کا نام اور ایڈریس غلط لکھایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں دلی کی سیروسیاہت کے لیے بھارت میں داخل نہیں ہوا تھا میرا ایک خاص مشن تھا اور مجھے دلی سے بغیر ویزے کے امرت سر جانا تھا اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مجھے کتنے دن کتنے مہینے غیر قانونی طور پر انڈیا میں رہنا ہوگا میرا مشن ایک مقدس مشن تھا یہ مشن کیا تھا یہ آپ کو آگے چل کر خود بخود معلوم ہو جائے گا میں نہیں چاہتا تھا میرے وقت مقررہ پر بھارت سے پاکستان واپس نہ جانے کی صورت میں پولیس میرے والد کے دوست کو گرفتار کرے یا انہیں تنگ کرے میرے والد صاحب کے اس دوست کا نام زہیر الدین تھا اور چاندنی چوک میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ سلائی مشینوں کی مرمت کا کام کرتے تھے اس کو میں نے بالکل نہ بتایا کہ میں اصل میں کس مشن کے لیے بھارت آیا ہوں اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی اس شریف آدمی کے پاس میں دو دن رہا اور پنجاب اور انڈیا کے بارے میں کافی معلومات حاصل کرتا رہا کیونکہ اس سے پہلے میں نے امرت سر ویرکا بٹالا اور گرداس پور کے سوا انڈیا کا کوئی علاقہ کبھی نہیں دیکھا تھا جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت میری عمر یہی کوئی بارہ تیرہ برس ہوگی اور میں اپنے قصبے مجیٹ کے ایک ہائی سکول میں پڑھ رہا تھا میری والدہ کی وفات ہو چکی تھی میری صرف ایک چھوٹی بہن تھی والد صاحب نے دوسری شادی نہیں کی تھی انہوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا اور ہمیں باپ کے ساتھ ساتھ والدہ کی بھی شفقت عطا کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا جب پاکستان بن گیا اور مشرقی پاکستان میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا تو ہم بھی ایک قافلے میں شامل ہو کر مجیٹ سے نکل پڑے پاکستان پہنچنے سے پہلے ہم پر کیا بھی تھی یہ میری سچی داستان کی اصل بنیاد ہے جو میں آپ کو ذرا آگے چل کر بتاؤں گا ابھی میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان آنے کے بعد میں دوبارہ کبھی انڈیا نہیں گیا تھا اب میں واپس اپنے والد صاحب کے دوست زہیر الدین کے پاس آتا ہوں جسے میں نے ریل گاڑیوں کے اوقات وغیرہ کے بارے میں معلوم کیا میرے پاس اتنی ہی انڈین کرنسی تھی جتنی کرنسی کی قانونی طور پر مجھے اجازت تھی میرا مشن ایسا تھا کہ مجھے دلی سے نکلنے کے بعد اپنی تمام ضروریات جائز اور ناجائز طریقوں سے ہی خود پوری کرنی تھی اس وقت میں چوبیس پچھ سال کا صحت مند بھرپور جوان تھا میں نے جانبوچ کر شلوار کمیز نہیں پہنی تھی کیونکہ یہ اس زمانے میں بھی مسلمانوں کا لباس سمجھا جاتا تھا اگرچہ ابھی یہ ہمارا قومی لباس نہیں بنا تھا میں لاہور سے ہی بنانی مگر مضبوط کپڑے کی بنی ہوئی ولایتی جینز ٹائپ کی پتلون اور اسی رنگ کی مٹیالی سی جیکٹ پہن کر چلا تھا پاؤں میں جاغر شیوز پہن رکھے تھے ڈلی میں آ کر میں نے دیکھا کہ وہاں بھی نوجوانوں میں اس قسم کا ہپی ٹائپ کا رف ٹف لباس بڑا مقبول تھا اس لباس سے یہ بلکل نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا ہندو زہیر الدین کے گھر میں دو دن رہنے کے بعد میں نے ایک روز انہیں کہا کہ میں جامعہ مسجد دیکھنے جا رہا ہوں وہاں سے میں سیدھا ڈلی کے ریلوے سٹیشن پر آ گیا میں نے پہلے سے معلوم کر لیا تھا کہ امرت سر جالندھر کی طرف گاڑی کس وقت چلتی ہے میں نے سٹیشن پر آ کر امرت سر کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ گیا جب گاڑی پلیٹ فارم پر لگی تو میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ تھرڈ کلاس کے ایک ڈپے میں بیٹھ گیا یہ موسم ایسا تھا جس کو ہمارے پنجاب میں خوش بہار کا موسم کہتے ہیں یعنی مارچ کے مہینے کا موسم میں پاکستان میں ہی تھا تو ایک دو بارشیں بھی ہو گئی تھی جس سے موسم میں خن کیا گئی تھی ڈلی میں بھی موسم خوش گوار تھا گاڑی امرت سر کی طرف چل پڑی ڈلی کے بارے میں میں نے سنا تھا اور سکول کی کتابوں میں پڑھا بھی تھا کہ وہاں مسلمان بادشاہوں نے کئی سال تک حکومت کی ہے اور وہاں مسلمانوں کی بڑی یادکار عمارتیں محل اور قلعے ہیں مگر میں نے سوائے جامع مسجد کے اور کچھ نہ دیکھا میرا مشن ایسا تھا کہ میرا دھیان اپنے آباؤ اجزاد کی تاریخی عمارتوں کی طرف جاہی نہیں سکتا تھا جامع مسجد میں بھی میں ایک دن نماز پڑھنے چلا گیا تھا میں کوئی نمازی پرہیزگار نوجوان نہیں تھا پاکستان میں بھی کبھی کبار ہی نماز پڑھ لیتا تھا مگر دلی کی جامع مسجد میں میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے مشن کی کامجابی کے لیے ضرور دعا مانگنا چاہتا تھا جب وہاں گیا تو نماز کا وقت ہو گیا تھا نمازی وقت سے پہلے موجود تھے میں بھی وضو کر کے ان کے پیچھے بیٹھ گیا نماز کے بعد ہاتھ پھیلا کر آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ وہ مجھے میرے مشن میں کامجاب کریں اور مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اپنے مرہوم باپ کی روح کو سکون پہنچا سکوں میں جامع مسجد کی عظمت اور شان و شوقت دیکھ کر حیران ضرور ہوا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ اتنی عظیم و شان مسجد بنانے والے مسلمان اسے ہندووں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کیوں چلے گئے کیونکہ میں نے دلی میں دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی حالت ہندووں کے مقابلے میں اتنی اچھی نہیں تھی گاڑی امریت سر کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی ایکسپریس ٹرین تھی اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا اس کی رفتار کافی دیس تھی اور وہ چھوٹے چھوٹے سٹیشن چھوڑتی جا رہی تھی پاکستانی پاسپورٹ میری جیب میں تھا اور اس پر صرف دلی کا ویزہ لگا ہوا تھا اگر پولیس کا کوئی آدمی میری چیکنگ کرتا تو مجھے گرفتار کر سکتا تھا کیونکہ میں ویزے کے بغیر مسرکی پنجاب کی شہروں کی طرف جا رہا تھا کئی بڑے شہروں کے سٹیشن آئے گاڑی وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتی اور پھر آگے روانہ ہو جاتی اس طرح سفر کرتے کرتے گاڑی پنجاب میں داخل ہو گئی لدھیانہ آیا اور گزر گیا پھر جالندھر کے سٹیشن پر گاڑی رکی مجھے دلی سے چلتے وقت ہی اس بات کا دھڑکہ لگا تھا کہ کہیں کوئی خفیہ پولیس کا آدمی میرے پیچھے نہ لگا ہوں جالندھر سکھوں کا شہر تھا پلیٹ فارم پر تقریبا سبھی سکھ ہی سکھ نظر آئے میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا میں نے ایک ادھیڑ عمر ہندو کو دیکھا کہ پچھلے کسی ڈبے سے نکلا اور ہمارے ڈبے میں داخل ہو گیا میں نے کوئی خیال نہ کیا لیکن جب گاڑی چلی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ میری طرف تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھور کر دیکھ لیتا یہ وہی ہندو تھا جو اب بھی میرے ڈبے میں دوسرے مسافروں کے ساتھ کونے میں بیٹھا کسی وقت مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگتا تھا اور جس کا ذکر میں اپنی داستان کی شروع میں کر چکا ہوں جب میرے دل میں خیال پختہ ہو گیا کہ یہ شخص ضرور خفیہ پولیس کا آدمی ہے تو پہلا رد عمل مجھ پر یہ ہوا کہ میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی میں پاکستان میں نہیں تھا اپنے ملک میں نہیں تھا بلکہ دشمن ملک میں تھا ہندو سکھوں کے ملک میں تھا جہاں کے مسلمان شہریوں کی کوئی عزت آبرو نہیں تھی پاکستانی مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ویزا پاسپورٹ رکھنے کے باوجود بھارتی پولیس جس پاکستانی مسلمان کو چاہے پکڑ کر تھانے لے جا سکتی تھی میں نے کئی ایسے واقعات سنے تھے کہ بھارتی پولیس کسی پاکستانی مسلمان کو دلی بمبئی یا کسی دوسرے شہر میں یوں ہی پکڑ کر تھانے لے گئی اور پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا عام طور پر بھارتی پولیس ایسے پاکستانیوں پر جاسوسی کا الزام لگا کر انہیں جیل میں بند کر دے تھی اور ان پر اس قدر تشدد کیا جاتا کہ وہ جیل میں ہی سسک سسک کر مر جاتے یہی وجہ تھی کہ جب مجھے یقین سا ہو گیا کہ یہ ادھیڑ عمر کا نہرو کٹ صدری والا ہندو رد عمل تھا اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا دھیان اپنے خدا کی طرف اور پھر اپنے مشن کی طرف کر لیا میرا آتھا خوف دور ہو گیا کیونکہ میں جان کی بازی لگا کر پاکستان سے اپنے مشن کی تکمیل کے لئے نکلا تھا اور دل میں یہ اہد کر کے نکلا تھا کہ اپنے مشن کی تکمیل سے پہلے مجھے مرنا نہیں ہے اور اگر مرنے کا وقت آ گیا تو چھ ساتھ کافروں کو مار کر مروں گا خدا ذوالجلال اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کامل نے مجھے حوصلہ دیا اور میرے دل سے خوف بالکل نکل گیا اب میں اس خفیہ پولیس والے ہندو سے بچ نکلنے کی ترقیبوں پر غور کرنے لگا اتنا مجھے معلوم تھا کہ یہ شخص اچانک مجھے نہیں پکڑے گا کیونکہ ایسا وہ جب چاہے کر سکتا تھا اس کا اپنا ملک تھا اپنی حکومت اور اس کی اپنی پولیس تھی جو ٹرین کے ساتھ بھی سفر کر رہی تھی اس کے اپنے ہندو سکھ لوگ تھے اگر وہ مجھے پکڑ کر صرف یہ اعلان کر دے کہ میں پولیس کا آدمی ہوں اور یہ لڑکا پاکستان کا جاسوس ہے تو ٹپے کے سارے مسافر نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے بلکہ مجھ پر حملہ بھی کر دیں گے لیکن ابھی تک اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا اصل میں وہ میری نگرانی کر رہا تھا اور یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں ویزے کے بغیر امریت سر کی طرف کہاں جا رہا ہوں کس سے ملنے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ ہی جاسوس کہاں کہاں پر ہیں وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس پر خفیہ پولیس کے آدمی ہونے کا ذرا سا بھی شک ہو مگر اس کی بار بار میری طرف گھور گھور کر دیکھنے سے مجھے نہ صرف اس پر شک ہوا تھا بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ سی آئی ڈی کا آدمی ہے جو بعد میں سچ ثابت ہوا اس وقت دن ڈھل رہا تھا گاڑی کی دونوں جانب دور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں میں دن کی روشنی ماند پڑتی جا رہی تھی گاڑی ایک چھوٹی سے سٹیشن پر سے تیزی سے گزر رہی تھی میں نے سر باہر نکال کر دیکھا پلیٹ فارم کے آخر میں ایک تختے پر ہندی میں کسی سٹیشن کا نام لکھا ہوا تھا جو میری سمجھ میں نہ آیا میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک سکھ مسافر سے پوچھا کہ یہ کون سا سٹیشن گزرا ہے تو اس نے کہا مانا والا میں سنبھل کر بیٹھ گیا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ امرت سر کا سٹیشن آنے ہی والا ہے بارہ سال پہلے جب میں زلہ امرت سر کے قصبے مجیٹھے کے ہائی سکول میں پڑا کرتا تھا تو ہم سکول کے لڑکے آ کر سیر کرنے گاڑی میں بیٹھ کر مانا والے آ جایا کرتے تھے تب سٹیشن کا نام اردو میں لکھا ہوتا تھا اب یہ نام ہندی میں لکھا ہوا تھا اردو کا نام ہٹا دیا گیا تھا یہ بھی ایک تبدیلی میں نے محسوس کی دوسری تبدیلی میں نے یہ دیکھی کہ جال اندھر سے لے کر مانا والے تک راستے میں دونوں جانب جوتے ہات کھیتوں میں دکھائی دئیے ان میں کسی جگہ کوئی مسجد نظر نہ آئی ورنہ پہلے ان دہاتوں میں کسی نہ کسی جگہ درختوں میں کسی نہ کسی مسجد کے مینار ضرور نظر آیا کرتے تھے یہ سکھوں کے دیہات تھے اور پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے مسجدوں کو مسمار کر دیا تھا کئی جگہ ان مسجدوں کو گرا کر گردواروں یا مندروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا گاڑی مانا والا کے سٹیشن سے کافی آگے نکل گئی تھی اب مجھے علاقہ اپنا جانا پہچانا لگنے لگا تھا ایک پھاٹک آ کر گزر گیا اس کے ساتھ ہی آموں کا ایک گھنہ باغ آیا جس کے گرد چار دیواری کھچی ہوئی تھی میں نے یہ باغ پہچان لیا اسے سرداروں کا باغ کہتے تھے اور یہاں گرمیوں کے موسم میں ہم سکول کے لڑکوں کے ساتھ آم توڑنے آیا کرتے تھے ہم باغ کی دیوار پر چڑھ کر آم توڑتے اور راکھے کے آنے سے پہلے آم توڑ کر چھلانگے لگا کر بھاگ جائے کرتے تھے اس کے بعد وہ ریلوے لائن آ گئی جو امریت سر کے امرودوں کے باغ کے پہلو سے ہوتی ہوئی ہمارے گاؤں مجیٹ کی طرف چاہتی تھی اس ریلوے لائن کو دیکھ کر میں اداس ہو گیا میں کئی بار اپنے والد اور چھوٹی بہن کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ کر اس لائن پر سے گزرا تھا یہ ریلوے لائن آم اور امرود کے باغوں کی طرح ویسی کی ویسی تھی اب ٹرین امریت سر شہر میں داخل ہو چکی تھی اس کی ایک جانب شریف پورا تھا جو پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کا گڑھ تھا اور دوسری طرف کمپنی باغ شروع ہو گیا تھا ڈنڈا پولیس کا پھارٹک بھی گزر گیا تھا تھوڑے دیر بعد ٹرین امریت سر کے سٹیشن میں داخل ہو گئی ہندو سکھ مسافر اپنا اپنا سامان سمیٹ رہے تھے میں نے آنکھ بچا کر خفیہ پولیس والے کی طرف دیکھا وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا وہ اپنی سیٹ پر بڑے سکون سے بیٹھا سگرٹ پی رہا تھا اور اس نے نگاہ مجھ پر رکھی ہوئی تھی میں نے سوچا کہ اس مسئیبت سے کیسے بچا جائے مجھے یہ خطرہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ امریت سر سٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترتے ہی مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دے گاڑی پلیٹ فارم پر رینگتی ہوئی رک گئی میں نے پلیٹ فارم پر تین چار سکھ پولیس کونسٹیبلوں کو دیکھا تو ایک بار پھر جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی گاڑی یہاں آ کر ختم ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے سارے کے سارے مسافر ٹرین سے باہر نکل رہے تھے اور کافی شور شرابہ مچ گیا تھا میں بھی اس حجوم میں ڈبے سے اتر گیا میں نے پہلے ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ پلیٹ فارم کی گیٹ سے باہر نہیں نکلوں گا ہر ڈبے کے باہر مسافروں کا کافی رشت تھا ایک قلی سر پر بہت سا سامان اٹھائے میرے آگے آگے چل رہا تھا میں تیزی سے اس کے پہلو سے ہو کر اگلے ڈبے کے مسافروں میں گھس گیا اور وہاں سے دوسرے ڈبے کے دروازے میں سے گزر کر ڈبے کے اندر چلا گیا جو تقریباً خالی تھا اس کے دوسرے دروازے میں جلدی سے لٹک کر نیچے ریلوے لائن پر اتر گیا میں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا تھا یہاں لائن کے ساتھ ساتھ لوہی کا جنگلہ لگا ہوا تھا ایک جگہ جنگلے کا ایک پائپ اکھڑا ہوا تھا کچھ مسافر اس میں سے گزر کر سامنے والے پلیٹ فارم کی طرف جا رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ سامنے والے پلیٹ فارم پر نکل گیا اور وہاں سے دوسری جانب جہاں ریل کی پٹڑیوں کا جال بچا ہوا تھا اتر گیا یہ ساری جگہیں میری دیکھی بھالی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا کہ بارہ سال میں یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی میرا ارادہ ریلوے لائنوں پر سے گزر کر سامنے والی دیوار پھانت کر ریگو بریج کو جانے والی سڑک پر نکل آنے کا تھا جب کبھی ہم سکول کے دو تین دوست مجھے اٹھے سے بغیر ٹکٹ ریل گاڑی میں بیٹھ کر امرت سر آتے تھے تو اسی دیوار کو پھاندہ کرتے تھے دیوار زیادہ دور نہیں تھی دیوار کے قریب پہنچ کر میں نے پہلی بار مڑ کر دیکھا تھا کہ وہ سی آئی ٹی والا کہیں میرے پیچھے تو نہیں آ رہا مجھے اس کی شکل کہیں نظر نہیں آئی میں بڑا خوش ہوا ایک جگہ سے میں نے دیوار پھاندی اور دوسری طرف سڑک پر آ گیا امرت سری مسلمانوں کو معلوم ہوگا کہ ریگو بریج کو جو سڑک جاتی تھی اس کی بائیں جانب گول باغ ہوا کرتا تھا اس گول باغ سے پہلے ایک چھوٹا سا میدان آتا تھا جہاں کوئی سبزہ نہیں تھا بادامی رنگ کی مٹی کا میدان تھا اس میدان میں دو بزرگوں کے مزار تھے جن میں سے ایک بزرگ کا نام فتح شاہ بخاری تھا مگر سب لوگ ان کے مزار کو شنکر شاہ کے مزار کے نام سے ہی جات کرتے تھے اور ان کا یہ نام مشہور تھا یہ دونوں مزار پاس پاس تھے شنکر شاہ کے مزار کے ہاتھے میں درخت تھے اور ایک گوہ بھی تھا فتح شاہ بخاری کے مزار کے اردگرد دریک کے درخت ہوتے تھے اس مزار کو فتح شاہ بخاری کے مزار کے نام سے پکارا جاتا تھا بچپن میں مجھے یاد ہے میری والدہ تاریخ کے چاولوں کی دیکھ بکوا کر یہاں مہینے کی پہلی جمعیرات کو لائے کرتی تھی میں اور میری چھوٹی بہن اور والد صاحب بھی ساتھ آیا کرتے تھے تاریخ نمکین چاول ہوتے ہیں جن میں حلدی کی عام عزش کی جاتی تھی اور بڑے لذیذ ہوتے تھے والدہ کی وفات کے بعد میرے والد صاحب نے یہ فرض سنبھال لیا وہ ہر جمعیرات کو دیکھ بکا کر لاتے اور فتح شاہ بخاری کے مزار پر خود لوگوں کو تقسیم کرتے ہم سارا دن مزار شریف پر گزارتے دوست بن گیا تھا والد صاحب اسے شاہ جی کے نام سے بکارا کرتے تھے والد صاحب نے بستر مرک پر لیٹے ہوئے مجھے جو اہم مشن تفویز کیا تھا اس کے سلسلے میں کہا تھا کہ میں امریس سر جا کر سید فتح شاہ بخاری کے متولی سے ملوں ہو سکتا ہے وہ ابھی تک زندہ ہوں وہ میرے مشن کے سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہیں چنانچہ امریس سر کے ریلوے بارڈر کی دیوار پھاندنے کے بعد میں نے سڑک پار کی اور گول باغ میں داخل ہو گیا میں بارہ سال کے بعد گول باغ میں داخل ہو رہا تھا یہاں بھی سوائے چند ایک درختوں کے کوئی چیز نہیں بدلی تھی کوئی درخت ضرور غائب ہو گئے تھے گراؤنڈ میں کھاس بھی پہلے سے کم نظر آ رہی تھی باقی سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا میں باغ کی گراؤنڈ میں سے گزر کر خالی میدان میں داخل ہو گیا اس میدان کا ایک کنارہ امریس سر کے ہال کے گیٹ کی قریب سیڑھیوں والے بل کی طرف جا لگتا تھا اسی میدان میں سید فتشہ بخاری کا مزار تھا یہاں ضرور تبدیلی آ چکی تھی میدان کے کنارے کنارے کھوکے ہی کھوکے بنے ہوئے تھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں پھلوں کی منڈی بھی بن گئی ہے ایک طرف ریڑے اور چھکڑے کھڑے تھے مزار کی چار دیواری ویسی کی ویسی تھی اور معلوم ہوا کہ ہندو سکھ یہاں آ کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں میرے بچپن کے دھریک کے درخت بہت زیادہ گھنے ہو گئے تھے مزار کے چھوٹے سے دروازے پر اسی طرح چمکدار چھالروں والا سہرہ لٹک رہا تھا اور فضا میں اگربتیوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی شام کی سیاہی آہستہ آہستہ آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی اور مزار کے اندر مٹی کے کچھ دیے بھی جل رہے تھے اور دروازے کے اوپر والا بلب روشن ہو گیا تھا ایک سکھ اپنی بیوی کے ساتھ ہاتھ باندھے سر جھکائے مزار کے اندر سے باہر نکل رہا تھا دو تین ملنگ درختوں کے نیچے بیٹھے تھے خدا جانے یہ مسلمان ملنگ تھے جو میرٹ امبالے کے شہروں سے آگئے تھے کیونکہ امرت سر شہر میں کوئی مسلمان نہیں تھا مجھے ابھی تک سی آئی ڈی والے ہندو کا خیال لگا ہوا تھا میں نے جہاں مزار میں داخل ہونے سے پہلے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا تھا میں مزار کے اندر داخل ہو گیا ایک طرف کھڑے ہو کر دعا فاتحہ پڑی اور پھر بائیں جانب ایک کوٹری بنی ہوئی تھی اس طرف غور سے دیکھا کوٹری کے اندر بجلی کا بلبروشن تھا ایک بڑھا آدمی جس نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے تھے اور سفید داری تھی کوٹری کے باہر ایک طرف بیٹھا کچھ پڑ رہا تھا میں نے قریب جا کر سلام گیا تو اس آدمی نے آنکھیں کھول دیں اور کسی قدر تاجب سے مجھے دیکھنے لگا کہاں سے آئے ہو یہاں اس کی اردو خالص اہل زبان والوں کی اردو لگتی تھی میں نے کہا دلی سے آیا ہوں شاہ صاحب سے ملنا ہے میں نے شاہ صاحب کا نام لیا جو مجھے والد صاحب نے بتا دیا تھا اس شخص نے کوٹری کے طرف اشارہ کیا اندر چلے جاؤ کوٹری کا دروازہ چھوٹا سا تھا اور کھلا تھا میں نے جوتے باہر اتارے اور اندر داخل ہو گیا ایک بزرگ صورت سب سپوش آدمی گاؤ تکیہ سے ٹک لگائے بڑے سکون کے عالم میں بیٹھا تھا آنکھیں تھوڑی بند تھی تھوڑی کھولی تھی ہاتھ میں تسبیح تھی موہ میں کچھ پڑ رہا تھا انگلیاں تسبیح کے دانوں پر چل رہی تھی میں سلام کر کے عدب سے ایک طرف بیٹھ گیا بزرگ نے نیموہ آنکھوں سے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی والیکم السلام کہا اور پھر اپنی کیفیت میں ڈوب گئے کوٹری میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا موقع بڑا مناسب تھا میں بات شروع کرنے ہی والا تھا کہ بزرگ نے فرمایا بھائی کہاں سے آئے ہو پہلے تمہیں جہاں کبھی نہیں دیکھا میں نے فتشہ بخاری کے متولی کا نام لے کر کہا کہ مجھے شاہ صاحب سے ملنا ہے میں دلی سے آیا ہوں میں نے ابھی انہیں بالکل نہ بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں بزرگ نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور کہا برخوردار شاہ صاحب کو انتقال فرمائے تو سات برس ہو گئے ہیں مجھے بتاؤ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں مجھے سید غلام علی شاہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ ان پر اپنے دل کا راز افشا کرنا مناسب رہے گا یا نہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ باہر کچھ شرغل کی آوازیں بلند ہوئیں سید صاحب نے کڑکدار آواز میں پوچھا یہ باہر کیا ہو رہا ہے حیدر علی مزار کا ایک ملازم گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا شاہ جی باہر پولیس آئی ہے تھانے دار بھی ساتھ ہیں کہتا ہے یہاں کوئی پاکستان کا جاسوس چھپا ہے میں فوراں سمجھ گیا کہ وہ سی ای ڈی والا ہندو جو جالندر یا شاہ دلی سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا وہ پولیس لے کر مجھے گرفتار کرنے آ گیا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے ایکن دبا کر all notifications on کر لیجئے